موسیقی جبلپور کے پوروی دھائک اور مدھ پردیش کانگریس کے مہامنتی نریش شراف ایک سرکاری کرمچاری کو پالتو کتہ کہہ جانے کے معاملے میں مافی مانگنے کی وجہہ اپنی بات پر قائم ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نیتا جی اپنی بچوبانی پر پدر ڈالنے کتہ شبد کی نائی تھیوری رچ ڈالی نیتا جی کی مانے تو انہوں نے سرکاری کرمچاری کو کتہ اس لیے کھاتا کیونکہ جیسے کتہ اپنے مالک کے پردی بہت وفادار ہوتا ہے ویسے ہی سرکار کرمچاری شاشن کے پردی وفادار ہوتے ہیں نیتا جی یہی نہیں رکے انہوں نے کتے کو دیوتا کی اپادی دیتے ہوئے انہوں نے پوجہ جانے تک کا حوالہ بھی دے ڈالا اپنی بدزبانی پر قائم نیتا جی آخر میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے شبدوں سے کسی کو دکھ پہنچا ہے تو انہیں کھید ہے ہم آپ کو بتلا دیں کہ بیتے دن کانگریس کے پور ودھائے کہ ایوم پردیش مہامندی نریش شراف کانگریس کارکردوں کے ساتھ شہپورا ایس ڈی ایم کاریالیں گیاپندے نے پہنچے تھے لیکن وہاں گیاپند لینے ایس ڈی ایم نے اپنے بابو کو بھیج دیا بس اس بات پر نیتا جی کو اتنا گصہ آئے کہ انہوں نے ایس ڈی ایم کو کوستے ہوئے آسان سے دیا بھاشاں کا اپیوک شروع کر دیا اتنا ہی نہیں گصہ آئے نیتا جی نے ایس ڈی ایم کاریالیں گے بابو کو گیاپند دیتے ہوئے انہیں منتی کا چمچہ پالدو کتہ تک کہہ ڈالا کانگریس نیتا نریش شراف یہی نہیں رکے انہوں نے جاتے جاتے ایس ڈی ایم شایپورا کے بابو سے کہا کہ وہ اب بات اپنے صاحب کو جا کر بتا دے نا کہ جو گیاپند ساپنے آئے تھے وہ اب شبد کہہ رہے تھے نہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوئی غلط سیمی ہے مریاداؤں کا لنگن تو وہاں ہوا جہاں اس دیس کی جنتہ اس دیس کے راجہ جس کے ووٹ سے سرکاریں بنتی اور بگڑتی ہیں اور جس کے ایک ووٹ سے اور جس کے ٹیکس سے شاشن کے بیمین پدوں پر بیٹھے لوگوں کو پگار جاتا ہے یہاں پر اسیستہ ہوئی کہ وہ راجہ دروازے پر پہنچے اپنی سمجھاؤں کو لے کر اور کسی کا عطا پتہ نہیں تھا کوئی ذمہ دار آدمی وہاں نہیں تھا تالہ دکھ رہا تھا جبکہ پور میں جانکاری دی گئی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ مریاد تانچن ہیں اور اس پہ صدھار لانے کے آفشکتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جب جنتہ کہیں ابھی وقت ہی کرتی ہے تو اس کے سادھانہ بولنے کے طریقے میں بھی کرکرستہ ان کو نظر آتی ہے جو بھرستہ چارے میں لیپت ہوتے ہیں انہیں اپنے آجوں کو صدھار کرنی کے آفشکتہ ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر انہیں کھید ہے تو مجھے بھی کھید ہے ان سبدوں کا اُس چانل ہوتا رہتا ہے آپ جانتے ہیں کتہ بہت بفادار ہوتا ہے تو میں نے اگر کسی کو کتہ کہہ دیا بیچے تو ناملی کے کسی کو نہیں بولا لیکن اگر کہہ دیا تو آپ کا ہم بلکہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کتنے بفادار ہیں آپ اپنی بفاداری کا فرچے دے رہے ہیں میں نے آپ کو غلط تو بولا نہیں کسی کو بھی غلط نہیں بولا میں نے تو جنتہ کی بھاؤنہ کو رکھا مجھے لگتا ہے کہ جب جنتہ کہیں ابھی وقت ہی کرتی ہے تو اس کے سادھانہ بولنے کے طریقے میں بھی کرکرستہ ان کو نظر آتی ہے جو بھرستہ چارے میں لیپت ہوتے ہیں انہیں اپنے آجوں کو صدھار کرنی کے آفشکتہ ہے نہیں اس پہ کیا میں نے کوئی امر یادت نہیں بولا میں تو اس بھومی پر کھڑا ہوں نردہ کے اس جمین پر کھڑا ہوں جہاں کتہ دیا وہ پوجے جاتے ہیں اور کتہ کا مندر ہے اور یہاں مندر ہے آپ بتائیے وہاں آپ جاتے ہیں ساری منوکاملہ آپ کی پون ہوتی ہے آپ کا سارا رن مقت ہو جاتا ہے ایسا لوگوں نے مجھے بتایا اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اگر کسی وفادار جیوکہ میں نام لوں تو کسی کے سمان کو ٹھیس پہنچنی چاہیے اور اگر کسی کو پہنچی ہے تو میں کیا کہوں بتائیے جنتہ جب آکروش میں آتی ہے جنتہ کے بھاؤناوں کے ساتھ سمان کے ساتھ جب کھلوار ہوتا ہے تو اس کی عبیویکتی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جنتہ کسی کی گلام نہیں ہے جنتہ کسی کی داستہ کو اسے کار نہیں کرتی اب کوئی بھی یہ غلط فیمی نہ پالے کی وہ راجہ ہے اور اس وقت پہ جب میں جنتہ کے ساتھ گیا تو میں جنتہ کا سیبک کی حیثیت سے وہاں تک گیا اور میں نے جب دیکھا اور جنتہ نے جو مجھ سے وقت کیا وہ میں نے وہاں وقت کیا